موسیقی شدید مزمت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیریر منسٹر ہیں ان کو فوری طور پر ہدایت جاری کی کہ اس پورے واقعہ کو فوری طور پر اس کی ریپورٹ دی جائے اور اگلی کابینہ اجلاس میں اس پورے واقعے کی ریپورٹ کو پیش کرنے کا حکم پرائم منسٹر کی طرف سے دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی کابینہ میں پاکستان کے اندر جو نیشنل ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی آج منظور کی ہے جس پہ کلائمٹ چینج وزیر محترمہ شیری رحمان صاحبہ آپ کو شیری رحمان صاحبہ آپ کو کمپلیٹ اس کے اوپر بریفنگ دیں گی اس کے کیا کیا کانٹورز ہیں اور اس کی جو ایمپلیمنٹیشن اس کا ویسٹ مینجمنٹ پلان اس کے تمام خد و خال سے شیری رحمان جو ہیں وہ آپ کو آگاہ کریں گی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنڈا جو کابینہ کی طرف سے وزارت داخلہ نے پوٹ اپ کیا جس کے اندر افغانستان سے جو ایک افغانستان کا جو ایک افغان انٹر منسٹیریل کوارڈینیشن سیل موجود ہے اس کے ذریعے جو اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نادرا بورڈ آف انویسمنٹ فورن آفس نے جو ویزا ریجیم ریویو کی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس کی تجاویز جو ہیں جس پہ منظوری دی گئی ہے اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فورن آفس ہیں سفارت خانے ہیں اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنالٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسس ہوتا تھا ویزا اب وہ موجودہ نیشنالٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسس کیا جائے گا دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹیب یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹیگری ہے اس کے اندر ایک سب کیٹیگری شامل کی گئی ہے جو کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو مد ہے اس کو سب کیٹیگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں مطارف کرانے کی تجویز تھی جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی ایک کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو مطارف کرایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اٹھالیس گھنٹوں کے دوران چھے ماہ کی جو مدت ملٹپل اینٹری ویزا ہے اس کے اجرا کیا جائے گا اور جس چھے مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر ایک سال تک کی توسیع کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا تو اس کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر چھے مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹپل اینٹری ویزا اس کا منظوری دی گئی ہے اس کے اندر چھے مہینے مطلب کہ ایک سال کی توسیع تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کندہ کی فوٹو پاسپورٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو ریجسٹریشن ہے ایمپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے جبکہ توسیع کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے اور جو امپورٹن چیز ہے جو آہم آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں جو جن کا تجارت کے اندر ٹریٹ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی اس کا ان کا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسمنٹ اور آہ کا ریکمینڈیشن لیٹر اور ایسی ایسی سی پی کی جو ریجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو آہ ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسمنٹ کا لیٹر آف ریکمینڈیشن اور آہ ایسی سی پی کی ریجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بورڈر کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرہ کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لائے جائے اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے اور جو اس عمل کو ایک ریگلر اور کنٹینیوز پروسس کا وہ ایک وہ عمل جو ہے اس کا اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے جس کی آج منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ کائرہ صاحب اور ریلیجس حج پولیسی کے اندر ترمیم بھی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے جو پرائیوٹ حج جنہوں نے جانا تھا ظاہرین ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکیٹری ہیں ریلیجس افیس کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور کائرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے تو میں شہری رحمان صاحبہ کو اسے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویس مینجمنٹ کی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پروسس کیا ہوگا اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کس بعد یہ اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا وہ شہری آور ٹی یو فور دس پریفنگ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگے میل پولیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے جو محولیاتی منسٹری سے آئی ہے ٹائم اٹ چینج منسٹری سے آئی ہے اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پولیسی آج اپروو ہوئی ہے اس کا نام نیشنل حیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پولیسی ہے یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلیسیفیکیشن کرنا اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری میں اس کو موومنٹ جسے کہتے ہیں دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا ڈمپ ہونا اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے لیکن اس وقت یہ پولیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہسپٹل ویسٹ ہوتا ہے اس میں آئل یوز ہوتا ہے ریفریجریشن بیٹریز الیکٹرونک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے اور اس کی منتقلی اس کی اس کی فارمیولیشن اس کی کلیس ایڈکیشن اس کو کس طرح تھکانے لگا جائے کیا یہ ہمارے لینڈفلز میں چڑھ جاتا ہے یا ہمارے پانی کی زخائر میں جمع ہوتا ہے اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیر پا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پویزنس یا کیمیکل یا ہیزیڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے اس کے کے لیے مذہر ہے اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بناوا ہے پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی گراؤنڈ وارٹر اور دوسرے ریزرفز کو بھی زخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے آہ زمین میں یہ سیپ ہو کر آہ ایک پویزنس آسیڈ بنتی ہے اب جب بات کی جاتی ہے کہ آسیڈفیکیشن کیوں ہیں ہمارے ریور سسٹمز میں یہی وجہ ہے اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جارہی تھی جو بہت خطرناک بات ہے اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کانسلٹیٹیو پروسیس ہو چکی ہے طویل پروسیس ہو چکی ہے جن میں ان کے ویوز اور انپورٹس بھی آئے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریمورک ادارتی فریمورک بننا ہے ریگولیشنز کا لائسنسنگ کا کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا اور ایک ویسٹ کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹریٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں اس کے ساتھ فائنینشل اور دوسرے سسٹینبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے انوائیمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر سوبے کی ہوتی ہیں اور سینٹر کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے ان کو سٹرینٹن کرنا ہوگا ان کو بہت مستحقم کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقے کار بنانا ہے ریگولیٹری فریمورک بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنیسٹر ہوں گی ابھی تک یہ نہیں ہو رہا اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ دو ہزار انیس میں مثلا کوئی چھے سو چوبیس کنٹینر آپ سب کو یاد ہوگا آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی بڑی سٹوری بنی تھی چھے سو چوبیس کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے اور ایک نہیں وہ بہت سارے جماعت تھے اس میں جنہوں نے پاکستان میں اللیگلی یہ ڈم کیا تھا اب اللیگلی اس طرح سے کہ آپ کیا کسی نے اس کو آنے بھی دیا ہوگا ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالسی بنانی پڑی اور اس طرح لگ بھگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی ہزار اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ اسی ہزار ٹن آپ کے ملک میں تو ایک سالیڈ ویسٹ یا جو نورمل ویسٹ ہوتا ہے اپنے ملک اسی ہزار ٹن آپ بتائیں ایک سال میں اگر ہم پرائیویٹ باڈیز کے تھو امپورٹ کر کے یہاں ڈمپ کر رہے ہیں کچھ ریسائکلنگ میں جاتے ہیں ہماری بڑی ریسائکلنگ انڈسٹری بندلوں میں انہی کنٹینرز میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے لینڈ فلز میں وہ نہ پہنچائیں ہم اپنے پانی کے زخائر میں ہماری اپنی سرزمین میں اپنی سوائل میں اس کو نہ آنے دیں تو یہ ریگلیٹری فریم ورگ بنا اس کو بہت پہلے بننا چاہی ہوگا کیونکہ ہم نے پالیسی بنائی ہے جو ملک کے باہر جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں جہاں جہاں پاکستان نے سائن کیا ہے جو مین اس کا ٹرانس باؤنڈری موونٹ کو رسٹرکٹ جو کرتا ہے جو ریگلیٹ کرتا ہے وہ ہے بیزل کنونشن پاکستان اس کا سگنٹری ہے اس کے مطابق بھی یہ ہونا تھا پھر سٹاک ہوم کنونشن بھی ہے اور منامارٹا کنونشن بھی ہے جو پلاسٹکس کو ریگلیٹ کرتے ہیں اس میں میں آپ سے بتاتی چلوں مایکرو پلاسٹکس بھی شامل ہیں اور کابینہ کو میں نے یہ کہا کہ ہم پلاسٹکس کیونکہ ہمارے لیے الگ پالیسی دینی ہوگی جو ہم دیں گے سوبوں کے ساتھ کانسلٹیشن ابھی پیپرز چلے گئے ہیں ان کی اپنی رائے آنی ہے اور کیونکہ امپلیمنٹ سوبوں نے کرنی ہے اور ہم اب یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے ساتھ بنائیں گے اور ایک ریگولیٹری فریم برک ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لائسنس راج بن جائے یہ نہیں چاہتے کہ اور لال فیتہ بنے اور ایک لائسنس راج بنے آپ کو پتہ اس کے ساتھ کیا کیا منسل ہوتی ہیں باتیں لیکن پاکستان میں جو خطرناک فضلہ آ رہا ہے اور جو یہاں جنریٹ ہو رہا ہے خاص آپ نے لائدر انڈس ٹینری جو ڈمپنگ کر رہی ہیں یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے جہاں ہمارے بڑے فیکٹریز ہیں اور مینی فیکچرنگ ہے یہاں ہر قسم کی کیمکل ڈمپنگ ہو رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنا کوئی ایک رات میں نہیں کام ہو گا یہ نیشن ایکشن فیوریبل بات ہوگی تو یہ اس کے بلکل مختصار کے ساتھ خد و خال بتانا چاہ رہی تھی اب آپ کے بعد میں آپ نے جو سوال کرنے کریں یہ بہت overdue policy تھی اور یہ ہمارا ہماری ذمہ داری تھی اس دی کلائمیٹ چینج منسٹری یہاں دینا کابینہ سے اپروف کرانا اور اب یہ صوبے اور اسلام آباد کی حدود تک امپلیمنٹیشن کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ تین مہینے میں ہم اس کا نیشنل ایکشن پلان بنا دیں گے بہت شکریہ 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 ملی کلیج نے آپ کو آج کی گورنیہ کے مختلف فیصلوں سے اگر کیا آج ایک فیصلہ جو بہت اہم تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مقدمے میں کشمیریوں کے لیے اور مقفوضہ کشمیر کے خاص طور پر جو جد و جہل آزادی میں ہمارے بہن بھائی جد و جہل کر رہے ہیں ان کی ہر سٹک پر مدد کرتا رہا ہے کشمیر سے انیس سو انانوے میں جب وہاں پہ بہت بڑا ظلم جبر کا بازار گرم کیا گیا ہندوستانی فوج نے وہاں پہ اپریشن شروع کیے تو وہاں سے کوئی آٹھ ہزار سے زائد فیملیز وہاں سے شفٹ ہوئیں پاکستان کی طرف بہت سارے خاندان تھے اور ان خاندانوں کو مختلف کیمپوں میں مختلف جگہ پہ رکھا گیا اس کی اپنی کچھ ریزن بھی تھی لیکن ان کو جو مقدور بھر کوششیں تھی یا سپورٹ تھی وہ حکومت پاکستان فرام کرتی رہی اب بھی ان کو جو ہر مہینے پر پرسن ان کو ایک سپورٹ فنڈ مل رہا ہے وہ بھی فرام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی ضروری ہوا تو اپنا اس حصہ اس میں ڈالے گی لیکن آج ان کشمیریوں کے لیے ان ہمارے مہاجرین بھائیوں کے لیے جو کیمپوں میں آباد ہیں جو آرزی شلٹرز میں آباد ہیں ان کی آباد کاری کے لیے گھر بنا کے ان کو دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا آٹھ ہزار کچھ سو گھر بننے ہیں اس میں سے تیرہ سو چودہ یعنی فرس ٹرانچ جو ہے اس کے لیے آج کبینہ نے کوئی تین ارب دس کروڑ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ آج ریلیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ رقم آج یا کل تک ریلیس ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ پوسیبل ٹائم میں جتنا ممکن ہو ان کے گھروں کا کام کاج شروع ہو سکے وہاں پہ کشمیر گورنمیٹ نے جگہ فرام کرنی ہے کوئی فورٹی پرسنڈ کے قریب لینڈ جو ہے ہم کشمیر گورنمیٹ کے ساتھ شامل ہو کے ان جگہ کو جلد لوکیٹ کریں گے اور اس پروجیک کا جلد نکاد کریں گے ہم ہر طرح کی سپورٹ کشمیر گورنمیٹ کو فرام کریں گے اس کے اوپر ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ کام سارا جلد مکمل ہو سکے اس کا سیکنڈ اور تھرڈ فیس بعد میں شروع کیا جائے گا تو یہ بھی میں چاہتا تھا کہ ایک چیز میں آپ کے نوٹس پہ لاؤں کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی زندگیوں میں آسانیہ لانے کے لیے جتنا ممکن ہے وہ کوشش کر رہے ہے اور کرتے رہے جس کے ہج پولیسی دو ہزار بائیس کے اندر جو ترامین ہے جس میں جو سرکاری کوٹا ہے اس کو بتیس ہزار چار سو ترپن سے بڑھا کر چونتیس ہزار چھے سو اکتالیس کر دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو سیکٹری ریلیجیس افیز بریفنگ دیں گے وفاقی کابینہ نے چوبیس مارچ کو چوبیس مئی کو چوبیس مئی کو وفاقی کابینہ نے ہج پولیسی ٹوئنٹی 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 اگروب کی تھی اور اس پولیسی کے جو خد و خال تھے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ آلرڈی شیئر کر چکے ہیں آج ہم دوبارہ کابینہ میں گئے تھے تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی وہ امینڈمنٹ اس وجہ سے ضروری ہوئی آپ لوگ کو کچھ پتہ ہوگا ٹوٹل کوٹہ جو پاکستان کو ملا تھا وہ تھا اکاسی ہزار ایک سو بتیس اس کوٹے کو کابینہ کی منظوری سے ہم نے تقسیم کیا تھا گورمٹ اور ایج جیوز کے درمیان یعنی کہ پرائیویٹ کامپنیز کے درمیان سرکار نے فورٹی پرسنٹ کوٹہ لیا تھا جس کے نمبر بنتا تھا 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 جبکہ پرائیویٹ کو ہم نے سکسٹی پرسنٹ کوٹہ دیا تھا جو کہ بنتا تھا سکس ہنڈر سیوٹی نائن تو اس دوران حج آپریشن کے دوران ہمیں کچھ مشکلات پیش آئیں ایک مشکل ہمیں یہ پیش آئی کہ جو بینک اپلیکیشن کلیکٹ کر رہے تھے ان بینک کی غلطی کی وجہ سے کچھ چودہ سو لوگ آور بوک ہو گئے تو یہ غلطی سرہ سر بینکوں کی تھی اس میں ہم نے انکوائری کرائی بینکوں نے اپنی غلطی تسلیم کی لیکن اب ہم لوگوں کو اس پہ کسروار نہیں ٹھہرا سکتے تھے تو ہم نے منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہزار کا جو ہارڈ شپ کوٹ ہمارا تھا سب میں ان کو ہم نے ایڈجیسٹ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی چار سو لوگوں سے زیادہ ایسے تھے جو اور سیٹے نہیں تھی پھر اس کے علاوہ ایک اور کیس ہوا پشاور ہائی کوٹ نے فیصلہ کیا کہ پنسیشن فرڈ سے ملے گا تو یہ بھی ہمارے کھاتے میں آ گیا تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے سعودی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا منصر صاحب نے کہ ہمیں دو ہزار کا ایکسرا کوٹا دیا جائے جو سعودی گورنمنٹ نے ہمیں دے دیا تو اسی چیز کی منظوری کے لیے آج ہم کابینہ میں گئے تھے کہ یہ دو ہزار کا جو کوٹا ہے یہ ہم سرکاری حج سکیم میں ایڈ کر لیں اور اس سے جو ہمارے چودہ سو حجاج جو آور بوک ہو گئے تھے وہ بھی کور ہو جائیں گے اور کچھ جنون ہارڈ شپ کیسز ہیں وہ بھی ہم اس کور کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو وان ایٹ ہجاج جو فشاور ہائی کوٹ نے آرڈر کیے تھے وہ بھی ہم لے لیں کیونکہ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا تو اس لیکن آج کابینہ نے جب غور اس بات پہ دوبارہ کیا انہوں نے کہا چند چار سو پانچ سو لوگ اس سے اوپر ہو گئے ہیں تو ان کو بھی آپ یہ سبسیڈی دیں تو اماؤنٹ وہی رہے گی فور پوائنٹ ایٹ بلین تو انہوں نے کہا اگر یہ آپ سب پہ تقسیم کر دیں تو جو بھی ہمارے حج سکیم میں ہجا جا رہے ہیں ان کو ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سبسیڈی یا سپورٹ دی جائے گی تو یہ چیدہ چیدہ نقاب تھے ایک ایٹم کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلی رفعہ جو انرجی کانزرویشن کا ایک عمل ڈالا گیا ہے جو انرجی کا روڈ میپ ہے اور جو ویجن ہے پرائم منسٹر کا اور گورنمنٹ کا اس کے اندر جو ڈیمانڈ سائٹ کے اوپر انرجی کانزرویشن کی مد کے اندر کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جو ایفیشنسی لے کر آئے اور جس سے جو ہماری سلپیجز ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور جو ضائع ہوتا ہے جو ری سورس اس پہ کابو پایا جا سکے تو اس کے لیے جو پاکستان سٹینڈر کالٹی کنٹرول آثورٹی ہے ان کی تجویز آئی تھی کہ کچھ ایسے کوپرٹ سیکٹر یا جو منفیکچرز ہیں وہ تھوڑی سی توسیر چاہ رہے ہیں ٹائم میں کہ ان کے سٹینڈر کو میٹ کرنے کے لیے جو منمم انرجی پرفارمنس سٹینڈر ہیں ان کے حوالے سے ایک کمیٹی کابینہ نے تشکیل دی ہے کہ وقت کو بڑھانے سے فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس مشاورت سے فرق پڑے گا کہ کس طرح وہ اپنے ان سٹینڈرڈ کو میٹ کر سکتے ہیں جس سے فائدہ ان کو بھی پہنچ اور پاکستان کے اندر جو انرجی کانزرویشن کا ایک روڈ میپ جس کی شروعات ہو چکی ہے اس کے اوپر کابو پایا جا سکے تو اس کے اوپر ایک کابینہ کی فیڈل منسٹر فور بور آف انویسمنٹ چودری سالک حسین صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ ان تمام تاجروں کو مینوفیکچرز کو ملے گی اور جو منیمم سٹینڈرڈ میٹ کرنے کا ٹائم لائن ہے اس کو بھی میٹ کرے گی اور اس کے اندر جو اضافی پاکستان سٹینڈرڈ گرانٹس ہیں ڈیفرنٹ شعبوں اندر وہ جو پریس ریلیز ہے اس میں ان تمام ڈیپارٹمنٹ اور گرانٹس کی تفصیل موجود ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے جی بڑھنی کی اور آفیس میں ان کے اقلاب کوئی ایسا اقضام نہیں کیا کیا جو لوگ نیرے آئے گے یہ بھی واپس جائیں گے کی نہیں تیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک پورے جو بورڈر منجمنٹ کے اوپر ایک انٹیگریٹ سسٹم کی جو تشکیل پہلی دفعہ یہ ہوا تھا اور ہم نے دو ہزار پندرہ میں غالب انٹیگریٹ بورڈر منجمنٹ سسٹم ائرپورٹ کے اوپر بھی اور بورڈر کے اوپر بھی خاص طور پر بورڈرنگ ایریا جس کے اندر یہ انفرمل موومنٹ ہوتی تھی وہاں اس کو کمپلیٹلی ایڈ کر کے جو اس کے اندر ٹرانسپورٹرز ہیں جس کے اندر ڈرائیورز ہیں اور ہیلپرز ہیں اور اس کا ایک کمپلیٹ میکنزم مونٹرنگ کے ساتھ اور نادرہ کی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کوئی بھی اگر ویزا پالیسی میں نرمی آتی تھی تو اس کے اوپر نادرہ کا انٹیگریٹ سسٹم جو ہے اس کی اسی میکنزم کے ذریعے جو اصلی روح ہے کہ تجارت کو فروغ ملے افغان بھائیوں کو مسائل آتے ہیں موومنٹ میں ویزا کیاٹیگریز کے اندر وہ نہ ہوں اور اس کی ایز اف ڈوئنگ بزنس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کابش کی گئی ہے اور اس کے ایک مسائل ہیں اس سوالے سے اتجاج کرے تیم چار بڑے بنیادی سے مسائل ہیں وہ آپ کے علم میں ہے تو یہ بتا لیں کہ کوئی ایسی بلکل جی آپ کو معلوم ہے کہ میری ان سے ای پی پی کے جو ایم ڈی ہیں انگروں نے مجھے یہ جب بات کہی جو فائنانس بل کے دوران ہوئی لیے نہیں ہو سکتا اس طرح کی تمام جو گنمنٹ کی کوپریشنز ہیں وہ ان کے لیے ہی ہوگا وہ ایک گنمنٹ پولیسی کے تحت ہوگا ایسا نہیں ہے کہ خالی ای پی پی کے لوگ اس سے باہر ہیں اور باقی کوپریشنز کے اندر ہوں تو اور اس کے بعد جو ان کی مسئلہ ہے جو فائنانس منسٹری سے ریلیٹید ہے اس وقت بھی سیکیٹری انفرمیشن جو ہیں وہ فائنانس سیکیٹری کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے ہم سے دس پندرہ منٹ کی مولت مانگی تھی جو کہ ابھی کمپلیٹ ہو کے جو ہماری سیکیٹری صاحبہ ہیں وہ ای پی پی کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے پاس بھی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت پینڈنگ ایشو ڈی پی سی کا ہے جو کہ ان کی پرویشن سے ریلیٹید ہے ای پی پی کے اس کی منظوری میں نے دی دی صاحبہ فائننس منسٹری بیٹھیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ابھی وہ جیسے ہی اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ لے کر وہ پروٹیسٹرز کے پاس جائیں سالیڈ 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 سب سے پہلے تجھی جو فائصدہ ہے اس کے اوپر فائننس منسٹری اور پرائم منسٹر لیول کے اوپر ایک مشاورت شروع ہوئی ہے وید لیگل ایک سالیڈ وید جائے گا اور گرمنٹ کی پولیسی اور موقف کی اس وقت بیان کر دی جائے جی بڑا آپ کا اچھا مگر جنرل سا سوال ہے تو جو آج پولیسی بنی ہے وہ ہیٹ ہوس ایک کام ہے یہ شاید آپ کو گلیمرس نہ لگے لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کا جو ملک میں خاص طور سے حیزرڈس یعنی خطرناک یا ٹاکسک یا پویزنس فضلہ ہے جو آپ کے ملک کے اندر آرہا ہے اور جو آپ کے ملک کے اندر جنریٹ بھی ہو رہا ہے ایک ڈمپ ہو رہا ہے اور ایک جنریٹ ہو رہا ہے کچھ امپورٹ ہو رہا ہے کچھ جنریٹ ہو رہا ہے بہت سارا جنریٹ ہو رہا ہے جس پر کوئی ریگولٹری فریم ورک نہیں ہے اب دیکھئے صوبے جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنے لاز بنائیں گے وہ اپنی پولیسی ہیں اس کے مطابق مرتقب کریں گے لیکن ہمارا کام ہے کہ یہ ایک نیشنل ٹرانس باؤنڈری وومنٹ کو رکھنا اور اس پر کوئی خد و خائل لگانا کوئی ریگولٹری فریم ورک لگانا کمی کا مسئلہ ہے دوسری چیز پہلے آپ نے فورس فائرز دیکھے اور آپ نے گرمی کی شدہ دیکھی ملک میں جو ہیٹ ویف تھی ان پریسیڈنٹل یہ ساری چیزیں ہر دفعہ ہم نے اڈریس کی ہیں اب مونسون آنے والے اس کی بھی فلڈ ورننگ ہر جگہ ایشو ہو گئی ہم ایک مربوط پالیسی بنا رہے ہیں اور کابینہ کے ذریعے یہ پالیسی آئی ہے یہ سنگے میل ہے یہ کلائمیٹ چینج سے ہی منسلک ہے اب کام بہت کرنے کا ہے میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کے پاس نہ کاربن ٹری ٹیکس فریم ورک بنا تھا نہ کاربن کلائمیٹ فائننسنگ جو ہم دنیا کے ساتھ انگیج کرتے اس کا بھی فریم ورک ابھی بننا ہے یہ سب ہوا میں باتیں تھیں یہ سب ہمیں کرنی پڑیں گی ہمارے کام اسلام آباد میں یہ ہیں ہمیں صوبوں کو بھی آگا کرنا ہے اور آپ سب کے توسط سے لوگوں کو بتانا کہ جب جمع کرنے میں تو یہ کوئی حکومت دنیا کی اپنے ملک کے محول کو نہیں بچا سکی میں اس پر زیادہ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ اور بھی باتیں ہیں آپ سے الگ بھی بات کر لیں کے کلائمیٹ کے حوالے سے کیا کام کرنے کے مہمبر شکریہ تینوں سے ایک سوال ہے تینوں سبجیکٹ میڈم آپ سے آپ جو سوال ہے سلام اللہ سبجیکٹ ہے میڈم آپ سے شریف آپ نے جو پالیسی پروف کی ہے اس میں کتنے قوانین میں لے کر آرہی ہے میرے بھائی قوانین کی ضرورت نہیں ہے یہ کیابنیٹ نے یہ عمل شروع ہوگا یہ کیابنیٹ نے اگزیکیٹیو پلیسٹکس پر قانون بن سکتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے اس وقت آپ کے ملک میں اسی ہزار ٹن لگ بھگ ڈیٹا بھی اداد و شمار بھی کم ہیں ڈمپ ہو رہا ہے پرائیویٹ پارٹیز امپورٹ کر رہی ہیں جتنا وہ ریسائیکل کر سکتی ہیں ریسپونس بلی وہ سوائل گراؤنڈ وارٹ یہ ان سب کی بجت ہو اس کے لیے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے لائسنس روکنا ہوگا شپ سارے کنٹینرز آرہے جو یہ کر رہے ہیں ان سے ان کی کلیس فیکیشن کرنی ہوگی کہ آپ نے کتنا ری سائیکل کے لیے بھیجنا یہاں پہ اور آپ نے کتنا یہاں اپنا ایسا material بھیجا ہے جو ہم process بھی نہیں کر سکتے اور جو ہمارے land fields میں ایک toxic فضلہ بنتا ہے اور پھر جو سب کی صحت اور ماحول کے لیے مذہر ہے سیکنٹی صاحب آپ سے سیکنٹی ایک ہارٹشپ کوٹا بتا دیں پر یا آرشت کے کتنے آپ نے وہ cases کی ہے اور یہ total بتا دیں میڈم آپ سے میڈم بریم ایک سر اور کر لیں پھر پھر وہ جواب میڈم سا جون کو سا جون کو کیبینٹ نے یہ بات ہے یہ یہ پوری پریس کامرس کو کہٹ آگر جوار آپ جوار میڈم یہ منسٹری کی بات ہوتی ہے میڈم سا جون کو سا جون کو میڈم کیبینٹ نے استریلیٹی میر اپروف کیے تے فارٹی پرسنل فیول کٹ تھا باقی تھے آج تک فائنانس ونسٹری نے نوٹیفائی نہیں کیے لوگوں پہ تو پاسان ہو رہا ہے سب کچھ لگن یہ بتایا جا بیرو کریسی اور باز اوزرار رکاورٹ بن گیا ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے جتنی آسٹریٹی کے اندر اس دن آنسمنٹ کابینہ کے اندر منظوری ہوئی تھی اس پہ اسی دن سے عمل درامت شروع ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ایسی چیزیں جو اگلے سال کی مد میں آتی مجھے کانفرمیشن چاہیے جو جون کے تھرٹیت کے بعد ہے جو اگلے مالی سال کی لیکن جو منسٹیریل لیول کے اوپر جو آسٹریٹی میزرز تھے اس سب کے اوپر عمل دامر عامت شروع ہو چکا جی میں نے جیسے پہلے بتایا تھا جب کابینہ نے ہماری پولیسی اپروف کی تھی ٹوئنٹی فوت میں کو تو جو سرکاری چالیس پرسن کوٹا تھا اس میں ایک ہزار ہم نے ہارڈ شپ کے لیے رکھا تھا اور دو سو ہم نے رکھا تھا لیبر کوٹا اس کے علاوہ باقی سب کا بیلٹ ہوا تھا بتا رہا ہوں نا تو وہ چودہ سو اوور میں نکل آیا وائف کا نکل آیا ہزبن کا نہیں ہوا یا کس کا نکل آیا اس کے ساتھ محرم کی ضرورت تھی کوئی ڈیسیبل تھا اس نے ساتھ اپنے ساتھ سپورٹر کو لے کے جانا تھا اور پھر کچھ ہم نے یہ اپلیکیشن جو مانگی تھی بڑی جلدی میں مانگی تھی کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے حج پالیسی کوٹا اناؤنس ہو گیا تھا انہوں نے بڑا لیٹ اناؤنس کیا تھا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا وزیراعظم کی اجازت سے کہ ہم اس کو چھوٹی ایج سے پہلے ہم نے ایڈوائٹ کر دیا تھا وں کیلکولیٹ کریں کتنے دنوں میں ہم نے سارا کام کی ہم مسروف سے والا ایڈ چل رہا تھا مجال ایک چیک ابھی گزشتہ مجاملہ چھوڑے پریس کانفرنس اب گزشتہ کی تھی آپ نے کہ سات ہزار کنال زمین ملک ریاض کی سات سو سات کنال ابھی تین ایف آئی آرز بھی ان پر ریجسٹرڈ ہوئی ہیں تو کیا ان کو گورنمنٹ گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کیر کان کی جانب سے استیفہ دیئے گئے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئے اب کل قومی اسیمبلی میں یہ اتحادیوں کی جانب سے مطالبہ آیا کہ جو لوگ یہاں ریزائن ایناؤنس کر چکے ہیں اس میں ان کو قبول کیا جائے ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں کی اس حوالے سے کیا پلیسی ہے جو سپیکر صاحب اگر رولز کے مطابق کرنا ہوتا تو اب تک یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اب عید الزہا بھی آرہی ہے جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس میں کمی ہوگی لیکن شارٹ فال ہے بڑھتا جا رہا تو عقید کے حوالے سے کبینہ نے کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ کیا حکمت حملی ہوگی لوگوں کو لورڈ شیڈنگ سے بچانے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ سپیکر کے معاملات میں اور پارلمنٹ کے معاملات میں اثر انداز نہیں طرح پارلمان پر تالہ لگا کر اور قبضہ کر نہیں چلائی جاری یہ ایک جمہوری طریقے سے آئین کے مطابق پارلمان کے جو اپنے قواعد و ضوابط ہیں جو آئین کی روح ہے اور سپرمیسی آف پارلمنٹ ہے اس کے ذریعے اسیمبلی اس وقت چل رہی ہے اور یہی جمہوریت کی اصل روح ہے دوسری بات آپ نے کی جو لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کے حالات چار سال جس وقت دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو بجلی کے منصوبے لگے اس سے صفر لوڈ شیڈنگ وعدے کے مطابق ہم پاکستان کو دے کر گئے اور بلکہ اس وقت کی ڈیمانڈ اور سپلائے کو بندوبس کرنے کے علاوہ اگلے دس سال کی منصوبہ بندی کے ساتھ پروجیکس کو شروع کر گئے ان کا فائنینشل کلوجر کر کے گئے کہ جب کلائیمیٹک کنڈیشنز کے ساتھ اور گرمی میں عذافے کے ساتھ اور موسمی تبدیلی کے مطابق جس طرح جس طرح ڈیمانڈ بڑھے گی اسی طرح جو سپلائے ہے جو جنریشن ہے اس کا انتظام کر کے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چار سال جو ملک کے اوپر عذاب رہا اس کے ذریعے جو انرجی جو توانائی کا شعبہ ہے وہ معیشت بلکہ وہ منصوبے جو ایفیشن ترین فیولز کے اوپر چل رہے تھے اور جو شروع ہوئے تھے جو کہ اس سپلائی کا بندوبست کرتے ان کو بھی مکمل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ شوٹ فول آرہی ہے لیکن ہم خالی پچھلی حکومت کے اوپر الزام ڈال کر ان کی طرح لیا تھا اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درامت بھی ہو رہے اور اگلے آئندے آنے والے مہینوں میں سختی ضرور آئے گی کیونکہ یہ تمام چیزوں کو آپ سیکیٹری صاحب نے بتایا کہ دسمبر میں پالیسی بنتی ہے اس کے اوپر چھے مہینے کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن پلان ہے انرجی ویجن ہے ایک جینریشن کا ٹرانسمیشن کا یہ دوبارہ سے اپنے عمل میں آ چکا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ہم عمل کر کے ان تمام چیزوں پر کابو پا رہے ہیں اور آپ کو آئندہ آنے والے مہینوں میں یہ پتا چلے گا کہ ہم کس طرح ان تمام منصوبوں کو چلائیں گے رکے وے منصوبوں کو چلائیں گے اور فیول کا بندوبست کر کے انشاءاللہ ڈیمانڈ اور سپلائی گیپ کو بھی ختم کریں